اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں جی سب بہت اچھے ہوں گے بہت خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل شہرین ڈائیریز اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا ناشتہ تیار ہو رہے ہیں اچھا جی لاسٹ وقت جب میں نے انڈ کیا تھا تو میں نے بتایا تھا اور آپ لوگوں کو دکھایا بھی تھا کہ ساگ جو ہے وہ امی نے لیا تھا اور کٹ کر کے رکھا ہوا تھا تو بس جس سے اگلے دن ہم نے ساگ بنا لیا تھا لیکن بنایا شام میں تھا اگلے دن بھی اور بس رات کو ہم نے ساتھ رائز بوائل کی اور کھا لیے میں نے اس ٹائم پہ نہیں کھائے تھے اور اس کے بعد جی اب مورننگ کا ٹائم ہے تو یہ ساگ بطلب زیاری باتیں بچ جاتے ہیں اور پھر وہ سٹور کر لیا جاتے ہیں تو بس یہاں پہ جی اب میں ساگ کے ساتھ کرنے لگی ہوں اپنا ناشتہ اور یہاں پر تڑکا شڑکا لگا کے سب سٹ کر کے امی نے رکھا ہوا تھا اس کو ہلکا سا گرم کروں گی اور ہلکا سا کیوں مطلب ٹھیک تھاک سا گرم کروں گی اور اس میں یہ تھوڑا سا دیسیگی ایڈ کی ہے تو یہ اس کے بعد جی میں اس کو نوش کروں گی اچھا پراتھا میں نہیں بناوں گی ساتھ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میری طبیعت بہتر نہیں تھی اور آٹھا مجھ سے نہیں گوندا جا رہا تھا اور ہم لوگ کبھی بھی ہلپر سے جو ہے وہ آٹھا نہیں گوندواتے یہ ہماری کچھ اپنی ہی ایس او پیز ہیں گھر کے یا جو بھی آپ اسے کہہ لیں مطلب گھر میں جو آٹھا گوننے والا سین ہے وہ گھر کا یعنی میں گوندوں گی یا میری امی ہی گوندیں گی ہمیشہ سے اسی طرح سے ہے اور امی کی بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو ان کو تو میں نے نہیں کہا کہ مجھے پراتھا کر رہا ہے مجھے آٹھا گون کے دیں اور مجھ سے خود بھی نہیں گوندا گیا تو اس لیے بس ساتھ گرم کروں گی اور ساتھ میں جم یعنی منگوالی تھی اپنے لیے خمیری روٹی اور اس کو میں اچھے سے تل کے اور یہ ساتھ کے ساتھ کھاؤں گی رائس بھی مجھے نہیں کھانے تھے اتنی ابھی صبح صبح تو بس میں نے یہ سوچا کہ میرا ناشتہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا اور اللہ کا شکر ہے بڑا مزا آیا کھا کے اور ساتھ تو میرا بہت زیادہ فیورٹ ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور یہاں پہ جی آنٹی آ چکی تھی ہماری حل پر جو سبزی وغیرہ بس ہماری بناتی ہیں تو وہ بس مطر تیزی تیزی سے چھیل رہی تھی اور مطروں کا ہم نے کیا کیا یہ میں آپ کو آگے چل کے ویڈیو میں بتاتی ہوں پہلے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اپنے کپڑے جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائے بھی تھے کہ میں نے اپنے لیے کیا خریدہ اب آپ میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں اور چلیں جی پہلے کرتے ہیں کپڑوں کا سٹارٹ میں نے صرف یہ ایک سوٹ ہی نشاتلی لنچ سے لیا ہے اور جو نیچے والا آپ لوگ سوٹ دیکھ رہے ہیں یہ سوٹ میں نے پہلے سے منگوایا تھا یہ لاسٹ یئر میں نے آرڈر کیا تھا آن لائن اور منگوایا تھا جن لوگوں نے میری وہ ویڈیو دیکھی ہوگی یقیناً انہیں یاد آگیا ہوگا لیکن جن لوگوں نے تب یہ سوٹ نہیں دیکھا اور وہ اب دیکھ لیں جی کیونکہ اب یہ دونوں سوٹ ہونے لگے ہیں شلنگ اور اس کے بعد جائیں گے یہ ٹیلر کے پاس کیونکہ جو بلیک یہ تو لونک ہے یہ بات بات میں پہلے اس کی میں آپ کو ڈیٹیلنگ بتا دیتی ہوں ڈیٹیلنگ کو جس طرح کے ہے اس طرح سے ہے کہ یہ جی سلک کا دوبٹہ ہے اور بہت خوبصورت اس کا پرنٹ تھا اور نشات کا یہ جی سوٹ ہے یہ جی اس کا دوبٹہ ہے جو سلک میں ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے اس کا یہ پیچ پہلے میں سوچ رہی تھی پیچ سکپ کر دیتی ہوں نہیں دکھاتی سوچا دکھائی دیتی ہوں اور جب سٹیچوں کے آئے گا تب بھی دیفنیٹلی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن چلے فی الحال تو آپ دیکھیں اس کو کیونکہ اب اس کے سٹیچوں نے میں کافی تائنگ میں لیکن کوشش میری یہ ہی ہوگی کہ اس بار میں جلدی سٹیچ کر والوں اچھا جی یہ پیچ ہے جو کہ موڈل پچر میں اس کے بارڈر پر لگا ہوا تھا لیکن ام ڈیسائیڈڈ کہ میں اس کو بارڈر پر نہیں لگواؤں گی میں اس کو لگواؤں گی جی بازوںوں کے اوپر کیونکہ اس کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمیلیز پر کافی زیادہ ایمبروائیڈری ہے اور اس کے بارڈر پر بھی ایمبروائیڈری ہوئی ہے تو میرے خیال سے اس پیچ کو اگر بارڈر پر پیسٹ نہیں بھی کروایا تو گزارا ہو جائے گا یہ آپ لوگ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے ایمبروائیڈری بنی ہوئی ہے اس کے بارڈر پر تو بس اس کے جو پیچ ہے وہ میں اس کے بازوںوں پر لگواؤں گی اور یہ نہایت خوبصور ہے پیسے مجھے شیرٹ لگ رہی ہے تو بٹا بھی اس کا بہت پیار ہے ام ڈیسائیڈری بہت نفیس اور اچھی ہے نشات کا ہے تو اچھا ہی ہوگا نشات کا ایک اپنا ہی سٹائل ہے ایک اپنا ہی میار ہے تو بس زبردست ہے اچھا جی یہ اس کا گلہ ہے آپ لوگوں نے دیکھا اور یہ اس کا پیچ آ گیا اب ہم جلتے ہیں اپنے نیکس سوٹ کی طرف اچھا جی یہ سوٹ جو ہے میں نے لاسٹ ایر آرڈر کیا تھا اور یہ لون کا نہیں ہے یہ کارٹن نیٹ ہے اور یہ اب میں نے سوچا کہ میں شیلنگ کر کے جلدی سے سلوا لوں کیونکہ یہ سمر میں تو بلکل نہیں پینا جائے گا پنجاب میں جس طرح کی گرمی ہوتی ہے قریب سے بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کے نیچے لگے گی جس لپ اور اس کے بعد یہ زیادہ سے زیادہ ویر کیا تو مطلب مارچ کے انڈ تک ویر کیا جا سکے گا کیونکہ یہ کارٹن نیٹ ہے اور سمر میں پھر مشکل ہو جاتا ہے ایسے کپڑوں کو ویر کرنا یہ جس کے ساتھ بلک کارٹن کا ٹراؤزر تھا اور یہ نیٹ کا ہی اس کے ساتھ ابرٹ ہے اور یہ کچھ اس طرح سے دکھتا ہے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو یاد آگیا ہو میں نے پہلے بھی دکھایا ہوئے لیکن چلی جی اب میں اس کوشلنگ کرنے لگی تھی کیونکہ یہ اب ٹیلر کے پاس جائیں گے دونوں سوٹ تو میں نے سوچا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرلوں کہ میں نے لازٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں نے ایک سوٹ پرچیس کیا ہے تو وہ سوٹ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا اچھا جی ایک چیز اور میں آپ لوگوں سے باتیں کرتے کرتے لازٹ ویڈیو میں بھی بھول گئی تھی مجھے ایک کومنٹ آیا اہم لور ہو سکتا ہے سواری وہ میری ایک سبسکرائبر ہے اور انہوں نے مجھے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ اپنی سسٹر کے میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں میں نے اپنی سسٹر کے بالوں میں مہندی لگائی تھی تو انہوں نے کہا تھا جوڑے والی مہندی لگا کر ایک ویڈیو بنا کر ڈال دیں تو اچھا جی ایم سوری کہ میں وہ ویڈیو نہیں ڈال سکی اس کے بعد ویسے میں نے اس کو مہندی لگائی تھی والوں میں اور جوڑے والی ہی لگائی لیکن سکپ ہو گیا اور وہ میں نے اس کو تاب لگوائی تھی جب وہ واپس جا رہی تھی اور اس ٹائم اتنی جلدی جلدی میں تھا سب روچ کہ میں وہ نہیں کر پائی تو اس کے لیے میں مازرہ چاہتی ہوں آپ سے اور آپ کبھی وہ دوبارہ جب پاکستان آئی تب تک دیکھیں گے کیا بنتے اور کیا نہیں پھر یہاں پہ میں نے لیے بنانے لگی تھی چائے اور دودھ جو ہے وہ فریز ہوا پڑا تھا چائے بنانے سے پہلے جی جتن ہمیں یہ کرنا پڑا کہ پہلے اس کو دودھ کو میں سوچا تھوڑا سا گرم کر کے اس میں سپنے لیے چائے تو نکالتی ہوں چائے کے لیے دودھ تو نکالتی ہوں تاکہ چائے بن جائے جلدی سے کیونکہ اس کو رکھ دیتی تو پھر بہتر ٹائم لگ جانا تھا اس کو میلٹ ہوتے ابھی اس طرح سے گرمی نہیں ہے کہ چیز فوراں سے میلٹ ہو جائے تو بس اس کو اسی طرح سے میں سکے دلواری تھی تاکہ جو ہے وہ میری چائے کے لیے دودھ نکال آئے اور تھینک گوڑ کہ یہ ٹوٹکا کافی مطلب کام آ گیا دودھ جو ہے وہ میلٹ ہو گیا تھا اور اس کے بعد جی یہاں پہ بن رہی ہے میری چائے اچھا ویسے جب میں نے وہ کومنٹ پڑا جس میں انہوں نے لکھا کہ میں نے ریکویسٹ کی تھی تو یہ یقین کرے مجھے ایک بار کافی ہمبریسمنٹ ہوئی کہ مطلب مجھے ریکویسٹ کی گئی اور میں وہ پوری نہیں کر سکی تو خیر جی بٹ میری پوری انٹینشن تھی کہ میں بناوں گی پر ایسا نہیں ہو سکا جو اللہ کو منظور میں کیا کہہ سکتی ہوں لیکن نیکس ٹائم آئیل بی کیئر فول اور یہاں پر جی اب بن رہا ہے ہمارا کھانا رات کا اور جو اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں مطلب یہ ابھی شام کا ٹائم ہے لیکن یہ رات کے لیے میں بنا رہی ہوں رائس رائس ہی آپ کو میں نے دن کے آغاز میں دکھایا تھا کہ ہیلپر جو ہے وہ مطر نکال کے مجھے دے گئی تھی اور مطلب اب پھر میں نے یا ہنڈی بنانی تھی یا رائس بنانے تھے تو بس امی نے کہا کہ مطروں والے رائس بنا لو تو میں نے سوچھا جی رائس بنا لیتے ہیں رائس بنا چکے تھے اور مطروں والے رائس تھے اس لیے کچھ زیادہ ریسپی تو میں نے شیئر نہیں کی یہاں پر جی ہمیں بنا رہی ہیں رائتہ اور رائتے میں جی یہاں پر ہم لوس کر رہے ہیں دہیں اور اس میں جائے گی چٹنی اور رائتہ ہو گیا ہے ہمارا ریڈی اور میں کھانے لگی ہوں جی آجا جی فرینڈز ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہو گئی امید درتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی میں کھاتی ہوں کھانا آپ لوگوں نے اگر ویڈیو کو انجوائی کیا ہے تو پلیز لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر بھی کر دیں آپ لوگوں کی سپورٹ رہے گی تو میں موٹیویٹڈ رہوں گی اور اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے گی اور آپ دوبارہ میری ویڈیوز بہ آسانی دیکھ سکیں گے امید کرتی ہوں جی فرنڈز ویڈیو پسند آیا ہوگا اور سبسکرائب بھی کر دیا ہوگا ان تمام لوگوں نے جو پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ جو ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو تک کیلئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ